لوگ کہتے ہیں نہیں پودا کرنے والے لوگ بھی پودا کا سامان سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں تم بھی فاتحہ سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے تم پجاری دونوں برابر برابر یہ کہتے ہیں لوگ وہ بھی سامنے رکھتے ہیں تم بھی سامنے رکھتے ہیں تم میں ان میں کیا فرق ہے وہ بھی سامنے رکھ کے پودا کرتے ہیں تم بھی سامنے رکھ کے کھانا فاتحہ پڑھتے ہیں کیا فرق تو ان کو بتاؤ آج تک فرق نہیں سمجھے اللہ تمہیں سمجھ عطا فرمایا وہ سامنے رکھتے پوجا پڑتا ہے ہم فاتحہ پڑتے ہیں یہی تو فرق ہے فاتحہ اللہ کو پسند ہے اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے بولو اللہ کی پسند نہ پسند دونوں برابر کیا جی آج تک فرق کنے سمدے ہیں کہتے وہ پوجا پڑتے ہیں تم فاتحہ دونوں میں چاہاں پڑھ ارے برابر کب ہوتے ہیں وہ بھی پوجا پڑتے ہیں اللہ کو اپنے علاوہ غیر کی پوڑا پسند نہیں ہے اللہ چاہتا ہے پوڑا ہو میری ہو عبادت ہو میری ہو اللہ چاہتا ہے اس کے علاوہ نہ ہو کیونکہ اللہ کے علاوہ غیر کی پوڑا ہوتی اس لئے ناپسند ہے اور اللہ کو فاتحہ ناپسند نہیں ہے اللہ کو فاتحہ پسند ہوتی تو مصطفیٰ کو دیکھے کیوں بھیجتا ہم اللہ کی پسند کو پڑھتے ہیں لوگ ناپسند کو پڑھتے ہیں دو میں فرخ آج تک نہیں سمجھے اللہ اس لئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو سمجھائے سمجھے بات کو فاتحہ میں پوجہ میں زمین آسمان کا فرق ہے دو برابر نہیں آئے آج تک انہوں نے فرق نہیں سمجھا اگر قرآن پوجہ ایک ہوتا تو ہم پوچھتے ہیں لہا ہم کو بھی پوچھنے دو تم سور فاتحہ کے بارے میں پوچھتے ہیں ہم صرف بسم اللہ کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں تم کھانا بسم اللہ الرحمن الرحمن پڑھ کے کھاتے ہو یا بغیر بسم اللہ پڑھے کھاتے ہو بسم اللہ نہیں پڑھ کے کھاتے تو سنت سکانے والے خود ہی عمل نہیں کرنے تو سکانے کیوں نکلے ہو کہتے ہیں اللہ کے نبی کی سنت ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا تم خود کھاتے نہیں پہلے یہ بولو دوسروں کو سکانے والا سنت تم خود سنت کے ساتھ کھانا کھاتے یا نہیں ہم کو یہ سمجھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاتے کی بغیر بسم اللہ پڑھے کھاتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہم نے رشاد فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے وہ بھی کھانا شروع کر دیتا ہے جس میں بسم اللہ پر دی جائے شیطان شریک نہیں ہو سکتا اب ایک بسم اللہ پڑھے تو نہیں شریک ہو سکتا پوری سورہ فاتحہ پڑھے تو کیسے شریک ہوں گا اس میں بسم اللہ ایک آیت ہے ایک آیت پڑھو تو شیطان نہیں شریک ہوتا کئی آیت پڑھو تو کیسے شریک ہوگا جتنے زیادہ آیت پڑھو اتھا اچھا ہے شیطان اتنا دور رہے گا کھانے میں اتنی زیادہ برکتیں رہیں گی تو ان سے پوچھو بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہو کی نہیں تم کچھ سنتیں سکاتے ہو بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا طریقہ تم خود بتاتے ہو بتاتے ہو مگر تم خود پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں تو بولو کھانا سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں اپلیٹ پیچھے رکھ کے پڑھتے ہیں تم سامنے رکھ کے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ پوجہ کے مشابہ نہیں ہوا یہ پوجہ کی طرح نہیں ہو رہا پوجہ والے بھی سامنے رکھتے ہیں تم بھی سامنے رکھتے ہیں یہ برابری نہیں ہوئی فاتحہ پڑھو تو برابری بسم اللہ پڑھو تو کانگئی برابری سمجھنے کی بات ہے ہاں کہیں گے نہیں ہی پیارے نبی نے حکم دیا بسم اللہ پڑھنے کا تو ہم کہتے ہیں سن لو جب نبی نے اجازت دی ہے قرآن کی ایک آیت کو سامنے رکھے پڑھنے کی تو پوجہ کی طرح ایک آیت نہیں ہوئی تو کئی آیتیں کیسے ہوئی پیارے نبی تو قرآن کے پڑھنے کو پوجہ کی طرح نہیں سمجھے رسول اللہ نہیں سمجھے ملہ سمجھے تو ہو جائے گا کیا رسول اللہ جسے پوجہ نہیں سمجھتے ملہ اسے پوجہ سمجھتے ہیں تاجب ہیں ان لوگوں پر آج تک فاتحہ کو نہیں سمجھا ہے نو سورہ فاتحہ کو نہیں سمجھا جس میں ایمان کا دارو مدار گمراہیوں سے بچنے کا دکھنے